کی رہنما خاجہ عاصف کو اسلام آباس سے گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا تھا مومن خصوصی شہباز گل کہتے ہیں خاجہ عاصف اپنی لیڈرشپ کے نقش قدم پر چلتے رہے منی لوڈرنگ سے حرام کا پیسہ حلال کرنے کی ناکام پوشش کرتے رہے گروہ نواز نے جالی کتری خط استعمال کیا خاجہ عاصف نے جھوٹا تنخواہ کا موہدہ اور بوگوس ایکسپورٹ بل پیش کیے قلبری کو ان کو ان کے گھر والے سنجیدہ نہیں لیتے تو پی ڈی ایم کی بقیہ جماعتیں کہاں لیں گی لا پرواہی اور بے اختیاطی سے کرونا بے قابو امبات بڑھنے لگیں چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھاون مریضوں کا انتقال امبات کی تعداد دس ہزار اکسو پانس ہو گئی مزید دو ہزار چار سو پچھتر افراد میں کرونا کی تشخیص مریض شار لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو گئے چار لاکھ پینتیس ہزار سے ہتھیاپ انتالیس ہزار سے زائد مریض سے رہی لاج امریکہ میں عالمگیر وبا کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی ڈوس لینے کے ایک ہفتے بعد نرس کرونا وائرس کا شکار ہو گئی کرونا کی فائزر ویکسین کی خلاق لینے والے پینتالیس سالہ نرس میتھیو کا ایک ہفتے بعد کرونا ٹیسٹ مسکت آ گیا پاکستان کا چینی کمپنی سائنو فارم سے ویکسین خریدنے کا فیصلہ فواد شہدری کہتے ہیں ابتدائی طور پر سائنو فارم سے بارہ لاکھ ڈوس خریدی جائیں گی ویکسین دوہزار اکیس کی پہلی سماحی میں فرنٹ لائن برکرز کو مفت لگے گی پرائیبٹ سیکٹر عالمی طور پر منظور ویکسین امپورٹ کر سکتا ہے دنیا پھر میں کرونا سے اٹھارہ لاکھ ہلاکتیں مریضوں کی تعداد آٹھ کروڑ تیس لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں تین لاکھ پچاس ہزار، برازیل میں ایک لاکھ ترانوی ہزار، بھارت میں ایک لاکھ انچاس ہزار، میکسیکو میں ایک لاکھ چوبیس ہزار، روس میں چھپن ہزار، فرانس میں چون سٹھ ہزار اور سعودی عرب میں چھہ ہزار دو سو چودہ اموار عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوس ڈالنے کی تیاریاں عوام کو نئے سال کے آغاز میں ہی نئی پیٹرولیوم قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کے سمری پیٹرولیوم ڈوین کو بشوا دی پیٹرل دو روپیر شانوے پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپیر بارہ پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز رویت حلال کمیٹی کی تشکیلی نوہ چیئرمن مفتی منیب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا مولانا عبدالخبیر آزاد چیئرمن رویت حلال کمیٹی مقرر مرکزی رویت حلال کمیٹی انیس اراکین پر مشتمل ہوگی کمیٹی میں ڈاکٹر راغب حسین نائمی علامہ محمد حسین اکبر مولانا فضل رحمین ڈاکٹر یاسین زفر مفتی محمد اقبال چشتی اور ڈاکٹر مفتی علی اسکر شامل ہوں گے بھارت باس نہ آیا ایک بار پھر لو سی پر سیز فائر کے خلافر سی خویر اٹھا سیکٹر میں فائرنگ پاک فوج کا سپاہی فضل الہی شہید پاک فوج کا بھرپور جواب بھارتی چوکیوں کو نشانہ بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا تتہ پانی سیکٹر میں بھارتی کوارٹ کا اپٹر بھی گر آیا گیا بھارتی کوارٹ کا اپٹر لو سی کے سو میٹر اندر آ گیا تھا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی میڈیا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے بے بنیاد اور منخڑت پروپیگنڈا کا جواب حقائق سے دیا جائے عالمی برادری کے سامنے بھارت کا اصل شہرہ سامنے لائے جائے اتحادیوں نے حکومت مخالف تحریک کی کامیابی کے لیے تجاویز تیار کرنا شروع کر دیں پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس کل لاہور میں ہوگا سربراہ اجلاس میں پیپلز پارٹی سینٹ اور زمنی انتخابات میں حصہ لینے اور اسلام آباد میں طبیل دھرنا نہ دینے کی تجویز دے گی سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن سے مریم نواز کی ملاقات حکومت مخالف تحریک کے دوسرے محلے پر تبادلہ خیال اسیفوں پر بھی گفتگو مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں پی ڈی ایم کا مستقبل جمہوریت اور آئین کی بالا دستی ہے نیپ کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے مریم نواز نے کہا پی ڈی ایم کے اسلاس میں تجاویز پر غور ہوگا بلاول پھوٹر زرداری کو بھی سنیں گے لیکن فیصلے مشترکہ ہوں گے اور مریم نواز کہتی ہیں وزیراعظم سیلیکٹڈ ہے اب ریجلکٹڈ بھی ہوگا پاناما سے صرف آقامہ نکلا چھوٹے الزمات پر حکمران آج شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں بغیر تیاری آنے والے عوام کے زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہیں جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان کے شعرک پر بار ہوتا ہے مریم نواز کا مسلم لکھ نون آزاد کشمیر کے یوم تحسیز پر خطاب